اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں فلسطین میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے منہتے فلسطینیوں کو خاک و خون میں نہائے لہایا جا رہا ہے اور ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس پر ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھی ہے خاموش تماشای بنی بیٹھی ہے وہ جن کے پاس طاقت ہے وہ خاموش ہیں اور وہ جو بول رہے ہیں شاید ان کے پاس طاقت نہیں ہے ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کون کیا کر سکتا ہے مسلم امہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے عرب ممالک کا کیا کردار ہے کیونکہ عرب ممالک کے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے اسرائیل کی طرف سوفٹ کارنر ہے تو کیا اس معاملے پر عرب ممالک کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے خراب ہو سکتے ہیں کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں رہنے والے ہیں جو فلسطینی ہیں عورتے بچے اور جوان ان تمام لوگوں کو اپنی جان کا تحفظ اور اپنا حق کیسے ملے گا آج ہم اس پر گفتگو کریں گے میرے ساتھ جنرل ریٹائر ایجان صاحب موجود ہیں سینئر تجھے کارہ بہت شکریہ جنرل صاحب خوش آمدید سعید کاجی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر تجھے کارہ آپ بھی بہت شکریہ سعید کاجی صاحب اشاید عمد عارف صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے جنرل اجاز عوان صاحب سر یہ بتائیے کہ ایک وہ جسے ہم مسلم امہ کہتے ہیں وہ بے بس ہے یا بے حس ہے تینکیو ورمجید جو آپ نے انٹرو میں بھی کہہ دیا اور مسلم امہ میرے خیال میں ایزا امہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہم سب لوگ حج کے وقت تو اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ تمام تر حکومتوں کے اپنے پولیٹیکل ازائم اپنے جیوگرافیائی ازائم اپنے جیو سٹریجیک ازائم اور جیو پولیٹیکل ازائم اپنے ٹریڈ کے جو مقاصد ہیں وہ سب تقسیم ہیں سب اپنے اپنے فیفڈمز کے اندر رہتے ہوئے اپنے سٹیٹ کا دفاع تو کر رہے ہیں لیکن بحثیت امہ ہم لوگ کبھی نہ اکٹھے ہوئے ہیں اور نہ مجھے اس کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں یہ بڑی ایک انفارچونیٹ ریالیٹی ہے ورنہ ایک چھوٹا سا ملک ستر برس سے نائٹین فورٹی ایٹ سے آج تک کس طرح ایک بربریت کا نشانہ انہوں نے پیلسٹینینز کو بنایا ہوا ہے اس سے پہلے وہ اس سے شدید حملے کر چکے ہیں جہاں انہوں نے بچوں کی نسل کشی شروع کیا اور نیتن یاہو نے کہا کہ ہم ان کی آنے والی نسلیں ختم کر دیں گے اگرچہ وہ ختم نہیں کر سکے نہ ان کی will کو ڈیفیٹ کر سکیں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ اسرائیل نہیں کر رہا یہ امریکہ کر رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے اور پورا ویسٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ مسلم امہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے ان چار ملکوں کے عالت دیکھ لیں جو ان کے ساتھ بورڈر شیئر کرتے ہیں ان کو ایک ایک کو انہوں نے عبرت کا نشان بنایا ہے ایجپٹ کی عالت دیکھ لیں سیریا کی عالت دیکھ لیں عراق کی عالت دیکھ لیں جوڑن کی عالت دیکھ لیں اور ایران کی اوپر جس طرح کی سینکشنز اور جو کچھ لگا ہوا ہے تو مسلم امہ کو تو انہوں نے مہممر قدافی صدا محسین ان کو ایک ایک کر کے اس طرح پامال کیا ہے کہ باقی سب بیٹھے تماشا دیکھتے رہے ہیں اور انفارچنیٹلی خدا کرے میں غلط ثابت ہوں بنتے رہیں گے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ مشترکہ جہاد کا اعلان ان کے خلاف کر سکتے ہیں اور جہاد جیسا وار ویج کر سکتے ہیں اگنسٹ ازرائیل یہ ایک بڑی انفارچنیٹ سیچویشن ہے موریلٹی نام کی کوئی چیز انٹرنیشنل پولیٹک میں یا ریال پولیٹک میں ہوتی نہیں ہے تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی اخلاقی اقدامات اٹھائیں گے رہی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل اور یونائٹڈ نیشن تو وہ ایک ٹاک شاپ ہے اور ایکسٹینشن ہے امریکن پولیسیز کی اور وہ پانچ ویٹو پار نے اسے بالکل ایک جکڑ گھر فعل آدارہ بنا کے رکھ دی گئے جہاں سے لوگوں کی کوئی ریلیف مظلوم اقوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا بلکل صحیح آپ نے کہا کہ مجھ سے مومہ ایجسٹ نہیں کرتی رسول بخش ریلیف صاحب او آئی سی اگزیسٹ کرتی ہے پھر میرا خیال ہے کہ کاغذ پر اور زمین پر اور ہمارے سفارتی حلقوں میں تو وہ موجود ہے لیکن عملی طور پر میدان میں غیر حاضر ہے اس لیے غیر حاضر ہے کہ وہ اجتماعی قوت اور وہ اجتماعی فکر اور وہ اجتماعی سوچ جو مسلمانوں کی ہونی چاہیے ایک ایمان اور عقیدے کے رشتے سے اور ایک تہذیب کے رشتے سے وہ مفقود ہے تو ایک نظریہ اس وقت جب یہ کانفرنس لہور میں قائم ہوئی اور کانفرنس سے پھر ہم نے اس کو ایک ایک تنظیم کی شکل دے دی اور اس کا پس منظر بھی ایک علمیہ تھا مصر کی پاکستان کا اور یہ خوش بختی تھی ہماری اور اس وقت ہماری قیادت اور عوامر عمام اور جو ہمارا اس وقت ایک وقار تھا ساری دنیا میں کہ سارے لوگ وہاں کٹھا ہوئے مقصد تو یہی تھا کہ جو ہمارے انفرادی قومی ریاستی مسائل ہیں جہاں پہ ناانصافی ہے وہاں پہ اجتماعی قوت کو استعمال کیا جائے اور اس وقت اجتماعی طور پر جب تیل کی قوت کو استعمال کیا گیا نائنچین سیوری دری کی جنگ کے بعد تو دیکھا اس کا ایک اثر پیدا ہوا وہ اجتماعی اب مجھے نظر نہیں آ رہی تو میدان میں نہیں ہے نقشے میں موجود ہے صحیح ہے ایک سعید کہہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ اثر اقبال کا شیر ہے اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دیکھے تجھے فکر معاش تو یہ جو مسلم ممالک جو تھوڑی بہت کچھ طاقت آواز اٹھانے کے رکھتے بھی ہیں وہ کیا اپنی معاشی مفادات کی وجہ سے خاموش ہیں دیکھیں غلامی بنیادی طور پر معاشی غلامی ہوتی ہے جب آپ کی حکمران طبقات کہاں پیسے رکھتے ہیں اس فقط جو انٹرنیشنل فینانشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو مینلی یودیوں کے ہاتھ میں ہے تو یہ تو اور یہ وہاں جا کے لابینگ کرتے ہیں کہ یار صاحب دوبارہ دارج لیاو لک اٹھن ویر دی فیل اس اور یہ سارے شور مچاتے ہیں اور میں بلدہ ایون ترکی کے جو ہیں ان 1949 کے مجھے بہتر ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے کتنے ریلیشنز ہیں اور آپ اپنی پبلک کو یہ بیجتے ہیں سوال کیا ہے آج چائنہ جو اٹھا ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے میری ارشاد عارف صاحب نے انلائٹن کر رہے تھے کہ ہم کوویٹ سے کیسے بچے کون سے ملک بچے یہ جو جمہوریت کا ناٹک لگا رکھا ہے جو کہ جمہوریت نہیں ہے ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں جمہوریت کا مطلب ہے کہ اپنی عبادیوں کو لوٹو اور جا کے یعودیوں کے جو بینک ہے وہاں پیسے رکھو اور ہم غلام ہیں ایک ایک ٹرینش کے لیے ہم جوتیاں جاتے پیش کرتے ہیں اور ہمیں حفیظ شیخ بتاتا ہے کہ ہم بڑی ریسپانسیبل نیشن ہیں ساری بائیس کروڑ لوگ اکٹھے کرتے ہیں پیسہ مین ووٹ ہا کے لے جاتے ہیں باقی یہاں کے آئی پی پیز اور دوجہ کھا جاتے ہیں اور پھر آپ کیسے بڑی قوم بن سکتے ہیں آج چائنہ ہے چائنہ میں میں آئی دونٹ سپورٹ دی ڈکٹیٹر شر بلکہ سٹالنزم ہے وہاں پہ سوشلزم تو ہے ہی نہیں وہ کہیں آیا ہی نہیں آج تک مگر پھر بھی سٹیٹ سیکٹر جہاں پہ تھا جائے نا جب ہانگ کانگ میں برطانیہ نے جمہوری ڈراما اور شوشہ شروع کیا تھا کہ جنہی ہم واپس نائنٹیز میں اس نے کہا تھا میں آدھے گھنٹے میں کیوں پائی کر لوں گا لہٰذا بیکاریوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی اور ہمیں بیکاری اچھا دیکھیں قوم کو بیکاری بنا دی ہے ہر کانٹینیٹ میں ان کی ان کی اور یہ سب سے بڑا جمہوری حق جو ہے وہ پلندر کا ہے تو جب آپ کی ریاستیں کھوکری ہوں گی تو ہم بے آثرا ہمیں لوگ ماریں گے ہم کیا کر سکتے رویں گے یہاں بیٹھ کے پیٹیں گے یہاں بیٹھ کے تو جب تک آپ یہ یوک جو ہے یہ جو آپ نے غلامی کا توق ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا یہاں سکسٹیز میں یہ ڈوڑتے پھرتے تھے کہ یار کرزہ لاؤ ساڑے کو اور یہ کون ہے یہ سارے عوام کے پاس آتا ہے کوئی اس آگ ڈار وہاں پہ لابین کر رہا ہے ہمیں ڈار ہوتا ہے یار کلی فلام ملک کا بادشاہ یہ نہ کہہ دے کہ ان کو حکومت دے دو یہ تو اقوات ہے ہماری تو ہم کیسے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں معاشی ازادی سے انٹرنیشنل فائننشل سسٹم سے بغاوت کر کے سود کو ختم کر کے اور سودی معاشیت سے بغاوت کر کے جو ملکوں نے کیا ہے چائنہ آپ کے سامنے ہے جن کی لیفٹ کی بیک گراؤنڈ تھی جہاں سٹیٹ کا زیادہ انٹرونشن تھی معاشیت میں ان کو دیکھیں وہ کرونا سے بھی بچے ان کی معاشیتیں بھی ہم سے بہتر ہیں تو میرے خیال میں جو روٹ کاز ہے ہماری زلط کی ہمیں اس پہ بیعث کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے اور ہمارے انٹیلیجن شیئر کو بھی سوچنا چاہیے صحیح ہے اچھا شاہ صاحب یہ تیر اردوزان صاحب نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تقریباً بیس کے قریب سبرانہ مملکت سے رابطہ کیا ہے آپ کے خال میں ترکی تنہا کچھ کر سکتا ہے یا امران خان صاحب اگر چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی راستہ ہے ان کے پاس تو تین چیزیں ہیں وہ بالکل راستہ ہوتا ہے جس وقت بھی کوئی صورتحال مشکل ہوتی ہے تو اس میں ایک راستہ موجود ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیا اسرائیل کو ہم نے ایسولیشن میں دیکھنا ہے یا ایک جو پرسپیکٹیو ہے اجتماعی دنیا کا اس میں دیکھنا ہے اگر تو ہم دیکھیں گے اسرائیل کو ایک چھوٹی سی یہودی ریاست کے طور پر تو ہم غلطی کریں گے اگر ہم مسلمان ممالک کو بھی صرف حکمرانوں تو پھر بھی ہم غلطی کریں گے مسلم ممالک جب تھی تو پینسٹھ کی جنگ میں آپ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود یعنی دفاعی طور پر اپنے دفاعی صلاحیت کے اعتبار سے آپ کے پاس نہ تو کوئی اسلاح تھا جدید قسم کا اور نہ آپ کے پاس وسائل تھے بچ اس لیے گئے تھے کہ انڈوڈیشیا آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا مصر آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا سعودی عرب کہیں سے آپ کو اسلاح مل رہا تھا کہیں سے آپ کو پیسہ مل رہا تھا کہیں سے آپ کو ڈاکٹر آ رہے تھے کہیں سے آپ کو عدویات مل رہی تھی اور آپ نے ایک بڑی قوت کا پانچ گناہ بڑی قوت کا اس وقت مقابلہ کیا ہے اس وقت بھی ہم کوئی طاقت نہیں تھے کہ انڈیا کا مقابلہ کر لیا ہم نے صرف اس لیے کہ مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ ہمارے جو دشمن ہیں ہم پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی یہودی اور کوئی عیسائی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا مسلمانوں کو یہ سمجھ جب تک آپ مسلمان ہیں آپ کو مسلمان ہونے کی سزا دی جائے گی اور پاکستان کو نیوکلر ہونے کی سزا بھی دی جائے گی کسی نہ کسی صورت میں اس پینسٹھ کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا ہے آپ الجزائر سے شروع ہو جائیں احمد بن بیلا کے ساتھ کیا ہوا انڈونیشیا میں احمد سکارنوں کے ساتھ کیا ہوا گنتے جائیں اس کے بعد سعودی عرب کے جن ملکوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا جن ملکوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسرے کا دکھدت بان سکتے ہیں ایک ایک ملک میں بغاوت ہوئی ایک ایک ملک میں وہ لیڈرشپ جو سمجھتی تھی اس چیز کو جو ہم اکٹھے ہو کچھ کہا سکتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے میں تو پینسٹھ کی جنگ کی بات کروں پینسٹھ میں جنل لوگوں نے پاکستان یہ ایک تاریخ ہے رسول برحی صاحب چونکہ ان کی فیلڈ ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ ایک ایک شخص کو نشانہ عبرتناک نشانہ بنایا گیا ایوب خان سمجھت کہ یہ دوبارہ سر نے اٹھا سکتا ہے پھر تیہتر کی آپ کی جنگ ہوتی ہے آپ کی اسلامی سربراہ کانفرنس ہوتی ہے اس میں جو لوگ شریک تھے آگے آگے تھے ان کے ساتھ جو سلوک تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو اس لیے ہم نے وہ مسلم امہ کا تصور جاتا تھا دشمن تو اس کو ختم کرنا چاہتا تھا ہم نے خود بھی اس کو ختم کیا اس کو لیڈرشپ کمزور لیڈرشپ یہاں لائے ہم نے کہا کہ معاشی مفادات اہم ہوتے ہیں یہ عقیدہ مذہب ثقافت یہ تو بیمانی چیزیں ہیں بس یہ معاشی مفادات ہوں گے آپ کے اچھا معاشی مضبوطی کا کیا معاملہ ہے آپ کے صرف ایک پوائنٹ ہے مسلمانوں کے پاس کہ آپ ایک عرب چالیس یا پنٹالیس کروڑ کا آپ کی مارکیٹ ہے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ اٹھانے کیلئے تیاری نہیں ہیں کیونکہ آپ متحدی نہیں ہیں سعودی عرب کے نزدیک اسرائیل سے بڑا دشمن ان کا عربوں کے نزدیک وہ ایران ہے یہ ہماری وہ ہے پاکستان کے مقابلے میں ان کے لیے انڈیا جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ وہاں ایکانومی کے ایکانومی کے بھی مسائل ان کے حل ہوتے ہیں اور احش و عشرت کے مسائل بھی ان کے حل ہوتے ہیں تو جب یہ سوچ ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ بے بس بھی ہو جاتے ہیں بے حص بھی ہو جاتے ہیں اگر یہ تین چار ملک جو ہیں یہ تیہ کر لیں باقیوں نے دیکھنا ہوتا ہے لیڈ ایک دو ملک ہی ہمیشہ کر رہے ہوتے ہیں یورپ بھی سارا یورپ جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہوتا لیڈنگ پوزیشن میں دو تین ملک ہوتے ہیں اگر وہ اکٹھے ہو جائیں ایران پاکستان اور سعودی عرب کو بھی ساتھ ملا لیں سعودی عرب بھی اس وقت برے حال میں ہے سعودی عرب کو امریکہ سے جو توقعات تھی ان کا پتہ چل گیا ہے یہ صرف جمال خوشوگی کا جو کیس ہے نا یہ سعودی حکمرانوں کا تختہ اُلڑ سکتا ہے تو ان کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی لوگو اس وقت اگر آپ لوگ نے بچنی کی کوشش نہ کی تو اگلی باری آپ کی ہے آپ سب سے بڑا ٹارگیٹ ہیں لیکن جب یہ مل کے بیٹھیں گے نہیں یہ سوچیں گے نہیں کہ ہماری ویکنس کیا ہے اور ہماری سٹرنٹ کیا ہے ہم تو ابھی تک یہ ایگزائمن نہیں کر سکے مسلمان لیڈرشپ میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری سٹرنٹ کیا ہے کیا ہمارا عقیدہ ہماری سٹرنٹ ہے ہماری معیشت ہماری سٹرنٹ ہے ہمارا جوغرافی ہماری سٹرنٹ ہے کیا ہے کانفیکٹ کا نام دیا انٹرناشنل میڈیا لیکن کچھ بھی نہیں ہے اگر تو یعنی ایک گھٹلی کے خجور کی گھٹلی کے برابر ایک ملک ہے یہ جو ہمسائے ملک ہیں یہ پھونک مارے تو اسرائیل کو اڑا سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ سارے کے سارے اپنے اندر کے خوف کا شکار ہیں امریکہ سے ڈڑتے ہیں یورپ سے ڈڑتے ہیں تو اس بنا پر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر تہیہ کر لیں تین بڑے ملک تہیہ کر لیں اور یہ کہیں کہ ہم نے اسرائیل کو اس طرح سے وجود تسلیم نہیں کرنا ظلم نہیں کرنا دینا تو ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے میں ایک چھوٹ لینا ہے اجاز عوان صاحب سے رسول بکشری صاحب سے باقی مہمانوں سے ایک تو حماس نے تھوڑا سا ریٹیلیٹ کیا ہے مضاحمت دکھانے کوشش کیا ہے کچھ راکٹ فائر کیا ہے اگرچہ وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جو اسرائیل نے کیا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس سے کیا اخص کیا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے دوسرا اب سے کچھ دیر پہلے جو اسرائیل نے غزہ پر بمباری کے دوران ایک عمارت کو نشانہ بنایا اور وہ عمارت جس میں الجزیرہ کا دفتر تھا امریکی خبردرسان ایجنسی جو اسوسییٹیڈ پریس ہے اس کا دفتر تھا اور دیگر پیلوں قوامی ادارے جو ہیں تو کیا میڈیا کو خوفزدہ کرنے کی ایک دانستہ کوشش ہے اسرائیل کی اس بلڈنگ کو تباہ کرنا مختلف پیلوں پر بات کرتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں جنرل جاز عوان صاحب آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ حماس نے اس مرتبہ جو تھوڑا سا ریٹیلیٹ کیا کچھ میزائل داغے گئے تین لوگ اسرائیل میں جانبہ بھی ہو گئے اس سے کچھ زخمی بھی ہوئے حماس کی جوابی کاروائی سے کیا پیغام گیا ہوگا آپ کے خیال میں اسرائیل کو اور کیا جواب دینا بلاخر آپ نے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانے کے بعد حماس کی جانب سے جواب دیا جانا یہ بہتر حکمت عملی تھی آپ کے خیال میں دیکھیں بات بہتر یا غیر بہتر کی نہیں ہے ایک پہلی بات ہے کہ دونوں ممالک میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے ملٹری مائٹ کا اسرائیل ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے اور انڈیکلیرڈ نیوکلئر پار بھی ہے ان کے پاس جو ایف فوس ہے اس کا مقابلہ پورے میڈلیسٹ بھی کسی کا نہیں ہے تو ملٹری اور پھر اس کو جو معاشی اور پلٹیکل بیکنگ ہے اس کا بھی اگین کوئی مقابلہ نہیں ہے تو ہے یہ یک طرفہ یوز آف پار ہے اور اس کا مقابلہ نہیں ہے لیکن حماس اپنی غیرت کی وجہ سے وہ اس کا جواب ضرور دیتے ہیں وہ ایکسپٹ نہیں کرتے اس ظلم کو اور ایک اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طاقت کے آگے نہ جھکیں گے نہ اپنے حقوق سے دستبردار ہوں گے نہ ہم پیچھے آٹیں گے لیکن عموماً یہ ریٹیلیشن ان کو بہت بھاری پڑتی ہے ہیومن لاؤسز اور فائنینشل لاؤسز اور میٹیریل لاؤسز کے صورت میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اب آپشن یہ ہے کہ کیا وہ ریٹیلیشن نہ کریں تو کیا اسرائیل یہ سب ظلم کرنے چھوڑ دے گا the answer is no اور اگر وہ ریٹیلیشن کرتے ہیں تو کیا وہ اسرائیل کو روک پائے ہیں unfortunately اس کا جواب بھی ہے کہ اس ریٹیلیشن سے اسرائیل رکتا نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کو جن قوانین نے نکیل ڈالنی ہے وہ ایک ویٹو پار کی نوک پہ ہیں ایک ٹھوکر پہ ہیں جب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل اور جنرل اسمبلی مل کر اسرائیل کو کوئی کسی بھی ان کے پاس کے ہوئے ریزولوشن پر عمل درامت کے لیے مجبور نہ کر سکیں اور کوئی پیونٹیو ایکشن بوجو ویٹو پار نہ لے سکیں تو اس ادارے کا وجود میں ہونا نہ ہونا اسرائیل کے لیے ایک جیسا ہے ملٹریلی وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے موریلٹی جیسے پہلے میں نے کہا موریلٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انٹرنیشنل پالٹکس میں یا پار پالٹکس میں تو جب یہ سب نہیں ہیں تو ایک طرف ایک مظلوم قوم ہے اور ایک طرف ایک ظالم اور جابر حکومت ہے جو جب چاہے ان کی نسل کشی کرے اور کرتی آ رہی ہے ان کا میٹیریل ڈیمیج کرے پلٹیکل ڈیمیج کرے اور جو نیورز ہیں جیسے پہلے میرے خیال میں تمام لوگ یہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایرب ورلڈ میں یونٹی نہیں ہے اور ایرب ورلڈ نے جس طریقے سے جب ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو پار جو تھی ہائیڈرو کاربن پار یا پیٹرل پار جیسے کہیں اس کا بھی درست استعمال نہیں کر سکا اور اس کو ڈالر کے ساتھ لنک کر کے اپنے آپ کو امریکن پولٹیکس کے آگے گروی رکھ دیا امریکن معیشت کے آگے گروی رکھ دیا اور آج بھی وہ یہ جرت نہیں کر رہے کہ اس کا ٹریڈ شروع کریں ہر اس ملک کی کرنسی میں جو ان سے خرید رہا ہے اس کی جرت وہ آج بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں ڈر رہا ہے کہ ہماری حکومت ٹوپل کر دی جائے گی تو جب اقتدار سے چمٹے رہنا ہی اولین مقصد ہو اپنے خاندانی حکومتوں کو تحفظ دینا ہی اولین مقصد ہو اور پھر اپنی معیشت جو مضبوط معیشت ہے میرے کچھ دوستوں نے پاکستان کی معیشت کی بات کی یہ درست جو بات وہ کہہ رہے ہیں درست ہے اور ہماری لیڈرشپ ذینی طور پر غلام ہے ان کی لیڈرشپ ذینی اور اپنے آپ کو معاشی طور پر بھی مزید غلام بنا چکی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش ہی نہیں کیا ہے تو بہڑا مایوس کن صورتحال ہے اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنی مایوسی کی بات کرنا لیکن گرانڈ ریالیٹی یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عرب کبھی متحد ہوں گے اور ایک عالمی جہاد ویج کریں گے ازرائیل کے اگینسٹ اور اسی طرح آئیسولیٹڈ ایک ایک کر کے وہ سزا بھی بگتتے رہیں گے اور ان کا جو انجام ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں صحیح ہے رسول مکس صاحب یہ عرب ممالک جو ہیں یہ کیا صرف اس لیے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جی وہ ایک مسلم ملک ہے اس لیے ان کو کھڑا ہونا چاہیے ان کی معاشی مفادات جو ہیں کیا ان کو اس پر نہیں گھسا سکتے کہ وہ کچھ آلٹرنیٹ پلانز بنائیں یا جیسے آپ حالی میں جن عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے وہ اس کو دو ممالک کا ایک کانفلک سمجھتے ہیں دو کمیونٹیز کا ایک کانفلک سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں عرب ممالک صرف خوف کا شکار ہو کر یا معاشی مفادات کی وجہ سے ساتھ نہیں دینا چاہتے فلسطین کا میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم جائزہ لیں کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران یہاں عرب خطہ جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اس کے اندر جو ایک خلفشار پیدا ہوا اور ایک اتحاد بہت بڑا اتحاد ترکوں کا اور عربوں کا پلسطینیوں کا کہ جو یورپ ہیں اس کے کناروں اور سہلوں سے لے کر یمن کے سہلوں تک یہ ہر طرف سے ایک اتحاد تھا ان تمام علاقوں کا وہ کیسے توڑا گیا کہ یہاں پہ کچھ ملکوں میں عرب قومیت کچھ ملکوں میں بادشاہت کے اشارے اور جس طرح سے سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے کر کے دو سفارت کاروں نے صرف ایک پردانیہ کا تھا اور ایک فرانس کا تھا ایک کتاب ہے دو پیس ٹو اینڈ آل پیس یہ اس وقت پہ لکھی گئی ہے اور مغرب کے کسی تاریخ دا نے لکھی ہے وہ تاریخ کی دستویدہ میں سے شامل ہوتی ہے تو وہ تو وہ ریاستہ انہوں نے بنائی حکمران انہوں نے بنائے اور اگر ریاستے ان کی بنیں حکمران ان کے بنیں اور پھر فلسطین کا جو علاقہ تھا وہ ایک ریاست نہیں بلکہ ایک ٹرسٹی سپ کے طور پہ برطانیہ کے حوالے کیا گیا اور پھر جو بعد میں ہوا کہ کس طریقے سے سیہونی دنیا کے حصے حصے سے عباد ہونا شروع ہو گئے برطانیہ ابھی کچھ بند بندہ اور ان کا جو وائس رہا ہے یا ان کا جو بڑا جو منتظم تھا وہ اپنے ہوتل میں جہاں پہ وہ رہش پذیر تھا اس میں داشتگردی کے ذریعے اس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کی لمبی تاریخ ہے یہ دیکھیں عرب قومیت کی بنیاد پر پھر وہ جو تاریخیں نوجوانوں نے چلائی اور خصوص جو فوجوں میں تھے مصر میں عراق میں اور اور شام میں وہ جو چلائیں انہوں نے ان بادشاہوں تو ان کو ختم کیا اور ایک جذبے کے ساتھ ہے اور وہ لڑے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا تو یہ ایک تاریخ ہے تاریخ سے بھی دیکھیں کہ عرب میرا خیال یہی ہے کہ کٹھیں نہیں ہو سکتے اور سب سے پڑا مسئلہ جو آپ ہم بات نہیں کر رہے اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ فلسطینی خود منقسم نظر آتے ہیں کہ ہماس علیدہ ہے اور اس نے غازہ سٹیپ پہ اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے اور جو مغربی علاقے میں کچھ علاقے جو فلسطینیوں کے پاس ہیں اور جہاں پہ کہ فلسطین آتھورٹی کہتے ہیں یہ نہیں کہ ایک ریاست ہے کہ فلسطین آتھورٹی کے اس کو ہم نے اس کو ترقی دینی ہے اس کے ادارے بنانے ہیں اور انہوں نے کچھ کام جو اسرائیل ماضی میں کرتا تھا ان علاقوں میں اپنے ذمہ لے ہوئے ہیں تو ان میں اختلافات ہیں بنیادی طور پر ابھی حالی میں انہوں نے دوبارہ ایک اتحاد کیا لیکن نظریاتی طور پر بہت بڑا فرق ہے دونوں میں لیکن جانتا ہے کہ ایک مستقبل کا تعلق ہے ایک جدوجود کا تعلق ہے جہاں پہ ان کی زمین ان کا ان کی تاریخی شناخ ان کا پانی ان کے باغات ان کی بستیان ان کے لوگ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں کچھ تو اتحاد کا لینا چاہیئے تھا تو یہ ایک جگہ پہ ہے ہمارے ہم دیکھیں کس طرح مونقصہ میں اور کیسے لوگ کس قسم کو معایدے بہر بیٹھ کے آئے اور کس ملک کو لوٹ کے وہاں پہ بیٹھے مالات کہاں پہ ہیں فرانس میں مالات کہاں پہ ہیں برطانیہ میں اگر آپ بندن میں جائیں اور ہائٹ پارک میں جہاں پہ سارے لوٹ کسوٹ کرنے والے سارے مسلمان مالک حکمران رہتے ہیں آپ کو انگیز بولنے والے کم ملیں گے عربی فارسی اور جو لوٹ کسوٹ کا سارے بنے ہوئے ہیں ان کی ترجیحات یہی ہیں بلکل صحیح ان کی ترجیحات یہ ہیں یہ ایک چیز میں آپ سے جانا چاہوں گا سعید میں اتنے لوگ ان کے مارے گئے ہیں میڈیا کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک تو آپ بات سمجھے والی ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو ازادی میڈیا کی ہمیں ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے میں نے گور ویڈیل کو صرف ایک دفعہ ان کی ٹی بی پر بولتے دیکھا جو پچھلے سنجری میں نہیں رہی اس کی اسی طریقے سے نام چمس کی وہ آ سکتا ہے یہ دنیا میں سب سے جو کنٹرول میڈیا ہے وہ ویسٹ کا ہے ہمارے موہ میں جو آتا ہیں بول کے گھر چلے جاتے ہیں پھر بی بی سی کا کلپ کسی نے بیجا کہ شریف آدمی بیٹھ کہ کہ رہا تھا کہ یار ہنڈ ان گلو مرڈر اور سپورٹ کر رہے ہو ایک چیاریٹری کا اعلان کرنا چاہتا تھا یہاں پیسے دو بہت بڑا ہیومن کریس کریئٹ ہو چکا ہے پہلی کچھ نہیں تھا اسپطال برباد کرتی مگر یہ نہیں بولیں گے آپ ہیومن رائٹس کی طرف آجیں یہ ہیومن رائٹس کا دندہ بند کریں مجھے بتائیں میں نے ایک ہیومن رائٹس پر پر پروگرام کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یار پاورٹی دینائل ہی نہیں ہے ہیومن رائٹ کی واردات کیا کرتے ہیں ان کے پیسے وہ ایک ایک جو ڈالر آپ کو دیتے ہیں نا دندہ یہ دندہ ہے پاکستان میں ہر چوک پر ایک نئی چیارٹی کھل رہی ہے ایک نوہ بنک کھل رہے ہے اور روز گربت کی لکیر سے نیچے گر گئے یہ دندے ہیں یہ مجھے بتائیں یہ خیرات جو ہے ایک بہت بڑے عالم نے کہا بہت تصیب مجھے خوش ہوئی انہوں نے کہا جی میں نے یہ ادارہ خیرات سے نہ چلے ارے بھئی آپ کے ادارہ کیوں اس ملک کا ہر آدمی کیوں خیرات پر چلے آج سائنس ہمیں وہاں لے آئی ہے کہ ہم وانٹ کو اس پرہ اس کی گورنمنٹ اس ہنگ آئی 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 تو ہتھکڑی ہیں اس کا انتظار کر نکلا ہے جس ہمارے کئی نکلاتے ہیں وہ اس کو امیونٹی اس وقت بڑی تین سی مجارٹی ہے اس نے اپنے آپ کو بچانے کیونکہ یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں کی اس کے بعد وہ سے جنگ کر دی اور یہ ہی کرتے ہیں یہ حکمران طبقے کے پاس ہمارے لئے موت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لئے ہمارے بچوں کو زیبہ کر رہے ہیں اس بات میں رہی باقی دو سیئے اس پر اور شاہ صاحب یہ چلیں میڈیا کا ایک ویسے کردار شرمناک ہے دوسرا ابھی تھوڑے دیر پہلے جو حملہ ہوا ہے امارت پر جس میں الجزیرہ کا دفتر بھی تھا اور بین وقام اداروں کے کاؤنٹ ڈاؤن دیا گیا کہ آپ فڑا فڑا یہاں سے نکل جائیں اور پھر اس عمارت کو تباہ کر دیا گیا یہ کیا ڈرانے کی خوشش ہے مزید پیغان دینے کی کوشش ہے کہ ہمارے خلاف اگر آپ جائیں گے تو پھر یہ ہوگا ہے یہاں پر اٹھ کر آپ آزادی کے ساتھ صحافت نہیں کر سکتے دیکھیں یہ جو مسلمان اور یورپ میں بھی انصاف پسند لوگ ہیں ان کے خوف کو مزید مستاقم کرنے کی کوشش ہے کہ آپ اگر یہ توقع نہ کریں کہ ہم کسی ہیومن رائٹس کے اشیو بنے گا تو ہم ڈرتے ہیں اس بات سے ہمارے خلاف آواز بلند ہوگی تو ہم ڈر جائیں گے خوف زدہ ہو جائیں گے ہم آپ کو ننگی جارہیت ہم سمجھتے ہیں قوت کا استعمال ہی اصل چیز ہے اصل حقیقت ہے اور اس کے لئے نہ ہمیں میڈیا روک سکتا ہے نہ ہیومن رائٹس کی ارگنیزیشن روک سکتی ہے نہ یو این روک سکتا ہے کیونکہ ہمارے جو بوسز ہیں یا ہمارے جو آقا و مولا ہیں انہوں نے جب یہ تیہ کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کو سفیستی سے مٹانا ہے مسلمانوں کو مٹانا ہے اور ان تمام لوگ کو غیرت مندوں کو جو غلامی کی زندگی نہیں جینا چاہتے مٹانا ہے تو اس کے لئے جو بھی آواز بلند ہوگی ہم اس کو روکیں گے اس کو دبائیں گے خواہ وہ میڈیا ہو خواہ وہ کوئی اور چیز ہو یہ ایک تیہ شدہ ایجنڈے کا حصہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی آواز بلند ہو سکتی ہے اس کو دبا دیا جائے گا کیونکہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی آواز بلند ہوگی بچے ہیں جب ایک 9 11 کے بعد یہ ڈرون حملے جب شروع ہوئے افغانستان میں اور پاکستان میں ایک سٹوری چھپی تھی اب میں اس کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کر پا رہا کہ واشنگٹن پوسٹ میں تھی یا نیویارک ٹائم میں تھی بڑے کسی کہ ایک شخص پاگلپن کی حد تک چلا گیا اور اس نے پھر فوج چھوڑ دی امریکن فوج چھوڑ دی اور وہ ایک ضمیر کے بہران کا شکار ہو گیا تو اس نے کہا اس سے پوچھا گیا کہ کیوں ہوا اس نے کہا کہ جی میں نے اپنے مجھے حکم ہوا میں ڈرون استعمال کر رہا تھا تو میں نے کہا اپنے آپریٹر جو اوپر سے حکم دینے والا یہ آپریٹر تھا حکم دینے والا کہ یہ انسان ہے جس کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ معصوم بچہ ہے آٹھ سال کا یا سات سال کا تو یہ تو دہشت گذ نہیں ہو سکتا تو یہ انسان ہے انسان اس نے کہا کہ نہیں یہ کتہ ہے اس کو کرو یہ اس نے کہ یہ انسان ہے اس نے کہ یہ سمجھو کہ چار ٹانگوں والا نہیں دو ٹانگوں والا جو ہے نا دوگ ہے یہ سمجھ لو دو ٹانگوں والا یہ دوگ ہے اس کو کتہ سمجھو اس کو انسان نہ سمجھو اس قیفیت میں اس نے وہ مارا گیا تو ہمیں ان لوگوں کو یہ جو ایک ذہنیت ہے فاشسٹ ذہنیت ہے دہشت گرد ذہنیت ہے جن کو ہم کہہ نہیں سکتے یہ انسانی حقوق کے علم بردار ہوں یہ ترقی کے علم بردار ہوں یہ جو ہیں اخلاقی اصولوں کے علم بردار ہوں بسیک تقسیم دو طرح کی ہے ایک تقسیم کمزور اور طاقتور کی مسلمان بھی ہیں یعنی دورہ جرم ہیں کا ایک تو یہ مسلمان ہے دوسرے کمزور ہیں تو اب کون آواز بلند کرے گا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے جب بارڈن نے یہ کہہ دیا ایک جو سب سے بڑی قوت دنیا میں انسانی حقوق ہے میں 99 میں وزیر خارجہ چینہ سے ہماری ملاقات ہوئی وہاں بیجنگ میں اس نے کہ انسانی حقوق ایک ایسا ہتھیار ہے ویسٹ کے پاس اور امریکہ کے پاس جو ہمیشہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتا ہے اس کو سعودی عرب میں کبھی بھی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن چینہ میں ہوگا پاکستان میں ہوگا ایسے ممالک میں جن کو دبانا چاہتے ہیں مستعمال کرتے ہیں تو جن دوکوں کی ذہنیت یہ ہوگی کہ وہ انسان کو یعنی کتہ سمجھ کے مار رہے ہوں گے ان سے اب یہ توقع میڈیا بھی انہی کا ذر خرید میڈیا ہے کسی اور کا سوال یہ پیدا ہوتا ایرشاہ صاحب میں ایک چھوٹے بریک کے بعد آکے واپس اپنے مہماروں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جہاں پر بہت سارے طاقتور ممالک جو ہیں وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ایسے میں پاکستان کیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے چاہتے ہوئے بھی پاکستان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے امران خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں شامل کریش صاحب بیانات دے رہے ہیں کیا کر سکتا ہے پاکستان ایک بیٹ کے بعد اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جنرل اجاز آوان صاحب آپ کے خیال میں پاکستان جس کے اپنے بہت سارے مسائلیں معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے ایک نسبتاً کمزور ریاست ہے یا معاشی طور پر آپ کے خیال میں پاکستان کو کردار ادا کر سکتا فلسطین کی حق دیکھیں میرے خیال میں جو ایمان کی جو قوتیں بتاتے ہیں کہ جہاد کی تین شکلیں ایک ہے کمزور ترین جہاد ہے کسی چیز کو دل سے برا ماننا اس سے بہتر درجہ ہے غلط کو غلط کہنا اور برملا اس کو غلط کہنا اور مظلوم کے ساتھ حق کی آواز بلند کرنا اور تیسرہ ہے جہاد بلسیف تو ہم کمز کم دوسرے درجے کا جہاد جو ہے اس پر تو قائم ہیں اور اسرائیل کو ریکنائز نہ کر کے اپنے ایک اصولی مواقف پر سمجھوتا نہیں کر رہے تمام پر دباؤ کے باوجود تو میں سمجھتا ہوں یہاں تک تو پاکستان اپنا حق ادا کر رہا ہے جہاد بلسیف کا میرے خیال میں نہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور نہ ہماری کوئی بورڈر شیرنگ ہے نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ دور دراز ایک ملک کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں تو میرے خیال میں جو ہمارا اصولی موقف ہے اس پر حکومت بھی قائم ہے قوم بحیثیت مجموعی اس پر قائم ہے اور ہم غلط کو برملا غلط کہتے ہیں پلسٹینین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں تو یہاں تک جو ہم حق اپنا ادا کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ یا سڑکوں پر ایک لاکھ آدمی نکل آئیں یا پچاس ہزار نکل آئیں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم کا رویہ ہی نہیں ہے وہ آج تک کشمیر کے لیے ایک لاکھ آدمی شڑک پر نہیں نکلا تو پلسٹین کے لیے کب نکلے گا کیونکہ ہم اس بھیڑ بکنیوں کی طرح ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مچوریٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی املاک کو ڈیمیج نہیں کریں گے ریاستی املاک کو ڈیمیج نہیں کریں گے اس مچوریٹی کے لیول پر ابھی تک ہم پہنچے نہیں ہیں لہٰذا میرے خیال میں جو حکومت کر رہی ہے میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں صحیح ہے رسول بکش صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان اپنے ہم خیال جو ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں کسی پلیٹفورم پر لانے کی کوشش کرے چند ہی صحیح کم ہی صحیح لیکن کچھ ممالک کسی ایک پلیٹفورم پر آ کر ایک بلند آواز پیدا کریں جو پوری دنیا میں تک جائے کم از کم یہ ممکن ہے جی بلکل ممکن ہے اور ہم ماضی میں کرتے بھی رہے ہیں لیکن وہ بلند آواز کس مقصد کے لئے ہوگی مقصد تو یہ یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست قیم ہونی چاہیے جو کیپ دیوی ریکارڈ ہوا اور جہاں فلسطین کی قیادت نے جو فلسطینیوں کی قیادت ہے اس نے اس بات پہ سمجھوتا کر لیا کہ وہ مسئلہ جدو جد نہیں کریں اور پورا من طریقے سے اپنے مسائل اسرائیل کے ساتھ حال کریں لیکن وہ مسائل حال نہیں ہو سکے تین چار ایسے مسئلے ہیں جو حال نہیں ہو سکے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو فلسطینی مہاجرین کی صورت میں نکالے گئے تو دنیا میں بٹکے پہ رہے ہیں جو یہودی ہیں جو تین ہزار چار ہزار سال پہلے فیرون کے زمانے میں نکالے گئے تھے وہ تو واپس آرہ ہیں جو ستی سال پہلے فلسطینی نکالے گئے یہ دورہ سکتا ہم تو یہ ہے کہ جہاں آپ کے ملک میں حکمرانوں کی پہلے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں تو خود پریشر ہے اور ساتھ خود تسلیم بھی کرنا چاہتے ہیں ساتھ الزام لگاتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ساتھ ہر چیز کو پسل گین کے لیے ہم کچھ نہیں کر خرون کا جو اجتماعہ اس سے نکلیں اور ہم خیال مالے کے ساتھ مل کر آواز بلند کریں اس میں زیادہ طاقت پیدا کریں دوسرا انیس سو تیہتر کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے لیکن لوگ جانتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں بلکہ اجازت زیادہ جانتے ہوں گے وہ ان کو ایک تقویت ہم نے پہنچ آزربائیجان کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے ہمارا کوئی ملتا بارڈر لیکن پتہ ہے لوگ کو کہ اس کو تقویت پہنچی ہے ہم یہ کر سکتے ہیں شریک نہیں ہو سکتے لیکن تقویت پہنچ سکتے ہیں اس بات کو سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں ہم کر سکتے ہم نیوکلور پہ رہے ہیں ہمیں کوئی ڈرنا نہیں چاہیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے 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 بہت شکریہ اور جس طرح سے اعجاز عوان صاحب نے کہا ایمان کے دوسرے درجے پر ضرور فائز ہو جانا چاہیے جو ظلم ہے اس کو ظلم کہیں دل میں برا جانے اور ظلم کو ظلم کہیں کم از کم یہ تو ضرور ہو سکتا ہے ہمارے جو پاکستان کی حکومت ہے وہ کر رہی ہے اور انڈیویجولز کے پاس بھی پلیٹفارمز موجود ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹفارمز ہیں جہاں جہاں جس جس کے پاس پلیٹفارم موجود ہے اور وہ ظلم کو ظلم کہہ سکتا ہے تو اس کو کم از کم اپنا کرداز ضرور ادا کرنا چاہیے بہت شکریہ تمام اہمانوں کا پلیٹفارمز شرکت کرنے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ